حدیث نمبر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ مِرْئِمْ مَانَوَا اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی ہے اعمال کا مدار نیتوں پر ہے یعنی عامال کی قبولیت کا مدار اور اس کے رد کا مدار نیتوں پر ہے اگر عامل کی نیت اچھی ہے تو عمل مقبول ہوگا اگر نیت بری ہے عمل رد ہو جائے گا ایک نیک عمل بھی بری نیت کی وجہ سے رد ہو سکتا ہے اگر نماز دکھاوے کے لئے پڑے رد ہو جائے گی اگرچہ وہ عبادت ہے لیکن نیت اگر اس کے پیچھے دکھاوے کی ہے رد ہو جائے گی لیکن ایک ایسا کام جو عبادت نہیں ہے اگر اس کے پیچھے نیت اچھی ہو وہ سواب کا کام بچ جائے گا مثلاً بازار سے پھل خریدنا کوئی نیکی نہیں لیکن اگر مہمان کی خدمت کے لئے ہو مہمان کے اکرام کے لئے ہو تو اس اکرام کی نیت کی وجہ سے بازار سے پھل خریدنا بھی کیا ہو جائے گا نیکی بن جائے گا لہٰذا انسان کی نیت کا اس کے عامال پر اثر پڑتا ہے بہت سارے مباح عامال نیکی بن جاتے ہیں اچھی نیت کی وجہ سے اور بہت ساری نیکیاں گناہ بن جاتی ہیں اس کی نیت بری ہونے کی وجہ سے تو اس حدیث میں پہلا حصہ ہے عامال کا مدار نیتوں پر ہے عامال کا مدار نیتوں پر ہے کا مطلب یہ کہ عامال کی قبولیت اور اس کے رد کا مدار نیتوں پر ہے نمبر دو وَإِنَّمَا لِكُلِّ مِّرِئِمَّانَوَا آواز اس کی صحیح کر لیں آواز بڑا دیں اس کی وَإِنَّمَا لِكُلِّ مِّرِئِمَّانَوَا اور ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی اس دوسرے ٹکڑے میں بتلایا گیا ہے کہ ایک آدمی اگر کوئی کام کرتا ہے پہلے حصے میں بتلایا گیا کہ اگر کام کرتا ہے نیت اچھی ہے ثواب ملے گا نیت اچھی نہیں ہے ثواب نہیں ملے گا لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی نیت ہوتی ہے لیکن عمل کا موقع نہیں ہوتا ہے اس تعلق سے بتلایا گیا وَإِنَّمَا لِكُلِّ مِّرِئِمَّانَوَا ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی یعنی کبھی آدمی اچھی نیت کرتا ہے لیکن عمل کا موقع اس کو نصیب نہیں ہوتا ہے جیسے مثلاً ایک آدمی تحجد کی نیت کرے لیکن اس کی نیند نہ کھولے بیدار نہ ہو تو ایسے آدمی کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا سوال پیدا ہوتا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے آدمی کو یقیناً ثواب ملے گا اس لئے کہ اس کی نیت تھی ہے تو پہلے حصے میں بتلا گیا کہ آدمی عمل کر کے بھی ثواب نہیں مل سکتا ہے اگر نیت بری ہے اور دوسرے حصے میں بتلا گیا ہے کہ اگر آدمی عمل نہ کر پائے تب بھی ثواب مل سکتا ہے اگر اس کی نیت اچھی ہو لہٰذا زندگی کے تمام آمال میں ایک آدمی کیلئے ایک بنیادی حصول یہ ہے کہ وہ اپنے آمال کے سلسلے میں ہمیشہ نیت اچھی رکھے ہیں آدمی ہمیشہ اپنی نیت کا جائزہ لیتا رہے اپنی نیت کی اصلاح کریں جو بھی عمل کریں اس میں نیت ہونا چاہیے مسجد کو جائیں یا کسی کی خدمت کریں یا کوئی نیکی کریں اس میں اپنی نیت خالص کریں خالص اللہ کیلئے نیکی ہونی چاہیے اور یہ زندگی کے تمام امور میں ہے یہ زندگی کے تمام معاملات میں ہیں کہ آدمی کی نیت اچھی ہونی چاہیے موسیقی